آئیے آپ کی حاضری خانواد مخدوم سمنہ کی اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کراتے ہیں جن کے بارے میں جانشین محدث آزم ہند حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی فرماتے ہیں اپنا شہر چھوڑ کر باہر ہم سب بڑے متقی بن سکتے ہیں ہم عالم کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں نہ جانے ہم کیا کیا علقاب خود ہی ایجاد کر سکتے ہیں مگر گھر والوں کو منانا آسان نہیں ہوتا اپنی شخصیت کے آگے گھر والوں کو جھکانا آسان بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی ہیں آقا علیہ السلام کے بھائی ہیں اور حضور کے ساتھی ہیں تو آقا علیہ السلام کا یہ وصف خانوادہ مخدوم سمنہ کی جس شخصیت کے اندر ظاہر ہوتا تھا وہ ذات ہے مخدوم المشائق سرکارِ کلا حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار شرف اشرفی زیلانی علیہ رحمت ورلیزوان کی مدنیمیہ صاحب فرماتے ہیں کہ مخدوم المشائق کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے خاندان کا ہر بڑا بھولہا انہی کا مرید ہے اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے حضرت سرکارِ کلا رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں خانوادہِ اشرفیہ کے مشائقِ کرام سے اگر کوئی مرید ہونا چاہتا تو اکثر اور بیشتر مشائقِ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے عقیدت منوں کو سیدھے مخدوم المشائق کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے بھیج دیتے یہاں تک کہ اگر باکمال علماء صوفیہ بھی کسی دوسرے پیر سے کسی دوسرے شیخ سے فیض حاصل کرنا چاہتے تو خانوادہِ اشرفیہ کے تمام شیوخ حضرت مخدوم المشائق کی بارگاہ میں ان علماء فضلہ کو بھیج دیتے آپ کی حاضری اس شخصیت کی بارگاہ میں کرا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے ادار اعوذ کر اللہ کہ جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے سرکارِ کلہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکارِ کلہ کی شخصیت اور ان کے چہرے پر ایسی رونق اور ایسا جمال تھا کہ جو ان کو دیکھتا تو سبحان اللہ کہتا تھا سبحان اللہ پکارتا تھا یعنی خدا کو یاد کرتا تھا تو آپ کی حاضری کرا رہے ہیں مقدوم المشایخ سرکارِ کلہ کی بارگاہ میں آپ کا پورا نام سید محمد مختار اشرف ہے آپ عالم ربانی سلطان الوائزین سرکار سید شاہ احمد اشرف علیہ رحمت و ورزوان کے بیٹے ہیں اور حضرت سلطان الوائزین بیٹے ہیں ہم شبیح غوث جیلہ عالی حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفیمیہ علیہ رحمت و ورزوان کے اگر آپ کے والد محترم کی بات کریں سلطان الوائزین کی تو ان کا مقام آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عالم ربانی رحمت اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت مفتی لطف اللہ علیہ گڑی کے پاس میں تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ خود رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر پر دستار رکھی ہے جب یہ خواب صبح اٹھ کر اپنے استاذ محترم سے بیان کیا تو حضرت مفتی لطف اللہ علیہ گڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ کو کسی دستار کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو خود رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے سر پر دستار رکھی ہوگی ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا تو سرکار کلہ کے والد محترم ہیں سرکار عالم ربانی اور آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا نام سیدہ زاہدہ ہے جو خانوادہ مخدوم سمنہ میں اتنی مشہور شخصیت ہیں تقوی کے اعتبار سے پرہزگاری کے اعتبار سے کہ اس زمانے کے تمام خواتین اور مرد حضرات خانوادہ اشرفیہ کے ان سے بھی دعائیں لینے کے لیے جاتے تھے سیدہ زاہدہ جیسے ان کا نام ہے ویسی ان کی شخصیت بھی ہے اور سیدہ زاہدہ بیٹی ہے حضرت سید شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رزوان کی یعنی ہمشبیح غوث جیلہ آلہ حضرت اشرفیم یا علیہ رحمت و رزوان کے بڑے بھائی سیدہ شاہ اشرف حسین اور حضرت حمشبیح غوث جیلہ انہی کے جانشین ہیں تو حضرت سیدہ شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رزوان کی بیٹی ہیں سیدہ زاہدہ اور سیدہ زاہدہ کے بیٹے ہیں حضرت مخدوم المشایخ سرکار کلان سیدہ شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رزوان اگر ہم سلسلہ نصب کی بات کریں تو حضرت سرکار کلہ کا جو سلسلہ نصب ہے وہ عالم ربانی سرکار ہمشبیح غوث جیلان سے ہوتے ہوئے حضرت مخدوم پاک کے روحانی فرزند حاجی الحرمین مخدوم الافاق حضرت عبدالرزاق نورل این رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور پھر ان سے ہوتے ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر امام حسن مشتبہ تک پہنچتا ہے اور آپ اگر یہ سلسلہ نصب پڑھنا چاہیں تو مکتوبات سرکار کلہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہیں حضرت مفتی رضاالحق اشرفی صاحب اس کتاب میں حضرت سرکار کلہ کا پورا یہ سلسلہ نصب آپ پڑھ سکتے ہیں تیرہ سو تیتیس ہجری انیس سو چودہ میں کچھوچا مقدسہ میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کا پورا نام محمد مختار اشرف رکھا گیا خاندانی روایت کے مطابق چھتے دن آپ کے جدہ امجد محبوب ربانی سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و الرزوان نے آپ کے ہاتھ میں قلم دیا اور اپنا امامہ آپ کے سر پر رکھ کر فرمایا کہ میرا پوتا ولی ہوگا آپ کے والد ماجد علیم ربانی سرکار سید شاہ احمد اشرف علیہ رحمت و الرزوان کی تین صاحب زادیوں کے بعد ایک صاحب زادے کی ولادت ہوئی لیکن وہ بھی انتقال کر گئے پھر تئیس سال کے بعد ایک لمبی اور طویل مدت کے بعد میں حضرت مخدوم المشایخ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس لیے آپ کے گھر میں حضرت سرکار کلان کی ولادت کا بڑا زبردہ جش منایا گیا اور حضرت علیم ربانی کے ساتھ ساتھ میں پورے خانوادہ مخدوم سمنہ نے حضرت سرکار کلان کی ولادت کا بڑا زبردہ جش منایا تمام خوشیاں منائی گئیں سرکار کلان حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار شرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و الرزوان اسی ماحول میں تربیت حاصل کر رہے ہیں ذرا اندازہ لگائیے کہ ماں سیدہ زاہدہ ہوں گی جو اپنے وقت کی رابیہ بس لیاں ہیں اور والد محترم سلطان الوائزین علیم ربانی ہوں گے اور دادا جن کے ہمشبیح غوث جیلان جن سے سارا زمانہ فیض حاصل کرتا تھا جو اپنے وقت کے آلہ حضرت کے بھی آلہ حضرت تھے ذرا سوچی کہ اس ماحول میں جو تربیت پا رہے ہوں گے تو پھر ان کی تربیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اور ان کی روحانی اور علمی مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے سرکار کلان حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و الرزوان نے صدر الافاظر حضرت علامہ سید محمد نئیم الدین مردبادی سے بھی علم حاصل کیا آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اماد الدین صاحب سنبھلی نے میزان سے شرح وقایہ تک پڑھایا اور حضرت مفتی عبد الرشید خان فتح پوری اشرفی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل کیا اور اس کے بعد جامعہ نئیمیہ میں حضرت سید نئیم الدین مردبادی اشرفی علیہ رحمت و الرزوان سے دورہ حدیث کیا اور پھر تیرہ سو چوور میں جب سرکار کلنہ تمام علوم سے فارغ ہو گئے تو تیرہ سو پچپن میں آپ جامعہ اشرفیہ کی چھوچا میں علمی خدمات انجام دینے میں مصروف ہو گئے لیکن خان کا ہی مصروفیت کی وجہ سے وہ سلسلہ باقی نہیں رہ سکا لیکن آپ نے فتوہ نویسی کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح سے ضرور جاری رکھا اس وقت جامعہ اشرفیہ کے دارالفتہ میں حضرت علامہ مفتی احمد یارخان نئیمی اشرفی علامہ سید آلہ حسن اشرفی مفتی سید مہین الدین اشرف کی چھوچوی جیسے وقت کے مشہور مفتیان کرام فتوہ نویسی کی خدمات انجام دے رہے تھے آپ کے بعض فتاوہ میں حضرت مفتی احمد یارخان نئیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ اور بعض میں حضرت محدیس آزم ارہند علیہ رحمت و الرزوان کی تصدیقات بشامل ہیں اس کے علاوہ حضرت سرکار کلان کی بڑی علمی خدمات رہی ہیں دوہانی مقام کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جدہ امجد محبوب ربانی آلہ حضرت سرکار سید شاہ علیہ حسین اشرفی علیہ رحمت و الرزوان نے آپ کو اپنا ولی اہد بنایا اور مخدوم سیمنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی روحانی امانتوں کے امین کی حیثیت سے منصب سجادگی پر فائد فرمایا اور آپ کی جانشینی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ فقیر نے اپنے فرزند اپنے پوتے اور دل بند سید محمد مختار اشرف عرف محمد میاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علم و عمل عمر و اقبال کے لیے دعا کی گئی سرکار سید شاہ علیہ حسین علیہ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ہے اب ان کی دستار بندی ہو چکی ہے اور تمام علوم معقول و منقول تفسیر و حدیث فقہ و معانی و تصوف کو بکمال جام فشانی جامعہ اشرفیہ جو اس فقیر کا بنایا ہوا دارالعلوم ہے اس سے حاصل کیا ہے اور فقیر نے اپنی آرزو کے موافق ان کو دیکھ لیا اور اپنا سچا ولی حد پایا اب اشارہ غیبی سے اس فرمان و اعلان کے ذریعے سب کو آگاہ کرتا ہوں کہ نور نظرم و اسائے پیرم مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف اشرفی زیلانی جاد اللہ علمہ و عرفانہو میرے بعد سجاد نشین ہوں گے جو مثل میرے تمام مراسم عرص شریف چھبیس محرم نماز مغرب سے انتیس محرم تک ادا کرتے رہیں گے آپ کے جدہ امجد محبوب ربانی آلہ حضرت سرکار سیاد شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و عزبان نے آپ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک میرے فرزند و جانشین کو عارف کامل بنا دے اور صاحب دل بنا دے آلہ حضرت اشرفی میاں کی دعا قبول ہوئی اور آپ وقت کے عارف کامل اور پیر روشن زمیر ہوئے سرکار کلام بحثیت مرشد کامل جو مفتی رضا الحق اشرفی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ کے بہت سارے خلافہ ہوئے جن میں ممتاز خلیفہ حضرت شیخ آزم علیہ رحمہ بانی جامع اشرف سرکار سیاد شاہ اظہار اشرفی زیلانی علیہ رحمت و عزبان ہیں پھر اسی طرح سے حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی زیلانی حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب اشرفی نعیمی حضرت سید شاہ محمد تفیل اشرف رحمت اللہ علیہ حضرت سید حسن مسننہ انور صاحب اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں جو ان کے خلافہ کے فیرست میں ہیں حضرت علامہ مولانا سید محمد اشتیاق علم شہبازی بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سلیمان اشرفی بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ تو اگر یہ آپ فیرست پڑھنا چاہتے ہیں ان کے تمام خلافہ کی سرکار کلام کے تمام اکابر خلافہ کی تو یہ کتاب پڑھیں مکتوبات اشرفی جس میں پورا تذکرہ کیا ہوا ہے حضرت سرکار علیہ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے جانشین حضرت شیخ آزم سرکار سید شاہ اظہار اشرفی زیلانی علیہ رحمت اللہ علیہ میں دفن کر دیا سرکار کلام کا آستانہ آپ کے اسکرین پر ہے یہ آپ کی والدہ محترمہ کا مزار ہے اور اسی کے برابر میں آپ کا یعنی سرکار کلام کا مزار مبارک ہے آپ جب بھی جائے ہمارے لیے بھی دعا کریں آپ تمام لوگوں کے لیے سرکار کلام کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فیضان اشرفی سے مالا مال فرمائے اشرفی ناز کرتو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا الحمدللہ مجھے فقر ہے کہ سرکار کلام اخدوم المشاہیخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی زیلانی نے نہ صرف مجھ پر بلکہ میرے والدین پر میرے پورے گھر پر میرے خاندان پر بڑا کرم فرمایا ہے اللہ رب العزت یہ سایہ ہمیشہ جاری رکھے اور فیضان اشرفی کو اسی طرح سے صدا امت پر جاری رکھے تمام لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں حضرت سرکار کلام کی بارگاہ سے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ